انٹر کیس میں آج سی بی آئی احمد آباد کے سپیشل کورٹ میں چارشیٹ داخل کرے گی سوتروں سے پاکی خبر ہے کہ چارشیٹ میں کسی نیتا کا نام نہیں ہے صرف ادھکاریوں کے نام کو ہر شامل کیا گیا ہے تھوڑی دیر میں یہ چارشیٹ داخل کی جانی ہے چارشیٹ میں کسی نیتا کا نام نہیں ہے یہ صاف ہو گیا ہے آپ کو بتاہیے پہلے کہا یہ جا رہا تھا کہ دراصل ہو سکتا ہے عمر شاہ کا نام اس پورے معاملے میں سامنے آئے کچھ اور نیتاؤں کے نام آرے تھے لیکن اب یہ صاف ہو گیا ہے چارشیٹ میں صرف بی جی بنجارہ کا نام ہے سوڑ سے یہ جانکاری دے رہے ہیں جبکہ کسی بھی نیتا کا نام اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے کینڈر جاج ایجنسی بدبار کو احمد آباد کورٹ میں اپنی پہلی چارشیٹ پیش کرے گی سیدھے رکھ کرتے ہیں احمد آباد کا جہاں سے اربند ہمارے سمباد داتا جھٹ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ اربند لگ بھگ کتنی دیر میں سی بھی آئی اپنی چارشیٹ پیش کرنے والی ہے اور کن کن لوگوں کے نام ہے اس میں کوئی جانکاری مل پائی ہے کیا جبکہ کن لوگوں کے نام ہے لیکن یہاں تک سکتہ ہمارے جانکاری ہے اس میں مطابق اس میں صرف پولیس آدھکاریوں کے نام انوالڈ کیے رہے ہیں صرف پولیس آدھکاریوں کو ہی چارشیٹ میں نام ندازل کے رہے ہیں چلوہ بھگی جو آپ چارشیٹ پیش کریں گے اس میں کوئی سے کچھ اور سوائے کی مانگ کرے گی تو یہ پولی چارش ہے اس کا پول جارش کو اگلے پچیس تاریخ کو پیش کر جائے گا بلکل یعنی کی جو پہلی چارشیٹ پیش کی جانی ہے اس میں صرف ادھکاریوں کے نام ہے کسی بھی نیتا کا نام نہیں ہے حالانکہ سپلیمنٹری چارشیٹ بھی کس دنوں کے بعد پیش کی جانی ہے اور اس میں دیکھنا یہی ہوگا کہ کن کن لوگوں کے میہ توپون لوگوں کے نام اس میں شامل کر جاتے ہیں حلال کیلئے شکریہ آگے بھی جانکاری اربند آپ سے ہم لیتے رہیں گے تو پندرہ جون دوہزار چار کو اہمد آباد کے باہری علاقے میں پولس نے انکاؤنٹر کر چار لوگوں کو مار گرائے تھا اس میں اس رجح جہاں بھی شامل تھی پولس کے مطابق چاروں آتنکبادی تھے اور نریندر مودی کو مار لی آئے تھے لیکن بعد میں مجسٹری جانچ میں مربھیڑ کو فرضی پائے گیا دوہزار چار کا یہ پورا کا پورا معاملہ ہے جس میں آج کا دن بہت اہم ہے فلحال مانا یہ جا رہا ہے جو پہلی چار شیٹ آج پیش کی جانی ہے اس میں کسی نیتا کا نام نہیں ہے فلحال اس پورے معاملے میں اب کئی سوال بھی خڑے ہو رہے ہیں سوال نمبر بان کہ اگر خفیہ جانکاری پہلے سے ہی تھی تو تتھاکتھت آتنکبادیوں کو مومبئی میں ہی کیوں نہیں روکا گیا اس رجح انکاؤنٹر کا سچ کیا ہے اسی سچ کو خواہلنے میں سی بی آئی کی ٹیم لگی ہوئی ہے دوسرا سوال تتھاکتھت آتنکبادیوں کے اہمداباد پہنچنے کا انتظار آخر کیوں کیا گیا جو باتیں رکھی گئی تھی یہاں پر پولس کی اور سے سامنے انہی تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں تیسرا سوال کہ اہمداباد میں گھسنے کے بعد ہی مٹھ بھیڑ آخر کیوں ہوئی یہ وہ سوال ہیں جو اپنے آپ میں کافی زیادہ گمبیر اور اہم ہو جاتے ہیں جن کا جواب ہر حال میں پولس کے ساتھ یہ ساتھ سرکشہ بلوں کو بھی دینا ہوگا چوتھا سوال کہ کسی ایک بھی کثت آتنکبادی کو زندہ پکڑنے کی کوشش آخر کیوں نہیں کی گئی آپ کو بتاتے ہیں اس وقت جہاں کے ساتھ جعوید امزد علی رانہ اور جوشین تھے جنہیں مار گرائے گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ دراصل یہ تینوں آتنکبادی گجرات میں پہنچے ہوئے ہیں تاکہ وہ نریندر موڈی کو ٹارگیٹ پر لے سکے پاتوا سوال آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کیول نریندر موڈی کو ہی مارنے آنے والے سبھی کثت آتنکبادی مڑھےڑ میں مار دیے جاتے ہیں اور چھڑا سوال یہ ہے کہ بم بلاسٹ کر کے معصوم لوگوں کی جان لینے والے آتنکیوں کی بھنک گجرات پولس کو کیوں نہیں لگتی